اور جس نے اپنی عورت کے ساتھ کسی ظاہر عورت کو دیکھا نہ تو سارے لوگ سن کھڑے تھے پھر فوج کا ہوا جنرل نکلا روتا ہوا شمس الدین التسمش اور چیخنے لگا اور کہا اے شیخ ایم رونس مرا پیش خلق رسوا کردائی کہ اے شیخ آج تیو نے مجھے مخلوق کے سامنے ننگا کردی کہ میرے اس کا تو کوئی پتہ لکھ یہ غاس الدین محمد بلبند تھا جنہوں نے اپنی بیٹی خواجہ فرمدین گنج شکر کو دی اور اگر آپ حیران ہوں گے کہ برے صغیر میں فوج اور مستق کا کیا توازن گا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء پر سب سے مستند کتاب ایک فوجی جنرل کی حضرت علیہ سنجلی ان کو پی وہ شیخ کے پاس آتے رہے اور اس کتاب کو آپ ضرور پڑھ لیے گا وہ آپ کو ملا آئے گا اس کتاب میں فوائد الفواد اس کتاب کا نام ہے جو حضرت علیہ سنجلی نے شیخ نظام الدین اولیاء پر ایک ہی مستند کتاب ہے اور وہ علیہ سنجلی کی ہے تو یہ وہ کمبیشن سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یہ نہیں کہ فوج جو تھی وہ سیکلر تھی اور مذہبی ادھر جا رہے تھے یہ وہ جنائیسن تھا کہ محمد غوری آنے سے پہلے مہین الدین چشتی عجمری کی اجازت طلب کر رہا اور محمود افغزنا چلنے سے پہلے درخواست کر رہا ہے خود جا کے حضرت علیہ سنجلی کے قسمے میں شیخ علی بن اسمان بادہ گنج مقص سے کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ آگے تو برکت ہوگی ورنہ ہم جنگ کو نہیں جا رہے اور شیخ عجویر محمود افغزنا کے ساتھ آئے غوری مہین الدین چشتی عجمری کی ہدایت پہ آئے فرید الدین گنج شکر ایک دفعہ ہانسی آئے تو آرمی بیجر رہی تھی اور آرمی نے اسرار کیا جب شیخ کا سنا ان کا ہم تو ان کو ملے بغیر نہیں جائیں تو آرمی کمانڈرز کو دو دن کی چھتی کرنی پڑے تاکہ لوگ شاک سے مل رہے یہ غیر متعوازن سلسلہ نہیں تھا یعنی چار چار رخ نہیں تھے اس وقت پوری ملت جو ہے رخ ایک رکھتی تھی ایک تخاب جدا جدا تھے اگر ایک تیچرز تھے تو ایک ایکسیکیوشنرز تھے اگر فوج حکمت پہ تھی تو صوفیاء علم پر تھے اور علم و حکمت کے اس امتجاز اس امتجاز سے مسلمانوں نے برے صغیر میں اللہ کے نام کو بلند کیا اور یہ وقت پھر آنے والا پاکستان جدنا اس پر ہمیں ناکے ہے کہ یہ سلمان کریمہ بہتا ہے اسلام کی ناکہ بہتا ہے لیکن پاکستان جدنا میں کچھ اس پر رہا سب نہیں پاکستان لوگی باتے کو ہڑا آئے ہیں یا پاکستان جدنا کی وہاں سے بات جو ہڑا آئے ہیں اور وہاں سے بھی باتے پہلے اس طرح سے خود درد نے دیا گیا کیا کوئی حرام لے ہمیں بتا کرتا ہے کہ یہ گھر ساتھ لاکھنا پاکستان جدنا برائیت کرتا ہے اس طرح کے جنس کی رواسشن کی اور پاکستان ہوئی تو اکنے زیادہ سرمان کوئی ایک پاکستان کوئی اسے رہے ہیں اکنے زیادہ سرمان کوئی ہے اور آنکھ ان کی سرمان ان کی سرمانیاں دیکھ کے بات کوئے ہیں آنکھ نام جسر کوئی سرمان کنے زیادہ کوئی دیکھ کنے زیادہ جو نام سرمان نام سرمان نام سرمان ہوا خیل دیکھ کرتے کون مسلمان یا انہی اسلام سے بڑھتے دوسر مجھے کہ بڑھا ہے کہ وہ بڑھا ہے اور بڑھا ہے اور بڑھا ہے اور اشید ہے موسیقی 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 اب بھی غلط ہے اب آپ غور کیجئے اب آپ غور کیجئے کہ اس وقت جو آپ مجھے کہہ رہے ہوں کہ آپ علماء کا کام جماعت کران there is no church in Islam there is no church in Islam there is no mask in Islam حضور ادیان مرتبت کی حدیث بخاری اور مسلم کی کہ مجھے اللہ نے جو سب سے بڑی نئے مرتبہ فرمائے کہ مسجد من ہی ہماروے زمین کہ تمام زمین میرے مسجد ہے اگر مسجد ضروری ہوتی تو آپ سہراؤں میں گلیوں میں سواریوں پر نماز پڑھ سکتے آپ نے اپنے میں سے سب سے کم اکل اور سب سے بیکار کو مسجد کی عمادوں دے دی اس پہ آپ کی غلطی ہے میں تو آپ کو اپنی غلطی یاد کرا رہا ہوں اس وقت بھی عوام الناس نے اللہ کے نام پر ملک لیا تھا اور پھر اس ملک کو لینے کے بعد وہ عوام الناس بے قدر کر دیئے کہ اختیارات ان سے چھین لیے گئے اور پھر انہی لوگوں نے انہی مذہبیوں لوگوں نے پھر مسلمانوں کو بانٹنا شروع کر دیا انہی صاحبان اقتدار نے پھر مسلمانوں کو نائنصافیوں میں ڈال دیا کیا آج کا مسلمان آج کا پاکستانی شہری جو ہے کیا اس کو نہیں پتا کہ ستر سال کے گزرنے کے بعد بھی یہ واحد ملک ہے جو ایک بھی بنیادی ضرورت اپنے پبلک کو مہیا نہیں کر سکا یہ کس کا قصور ہے کہ گل کی کوچوں میں ان لوگوں کا قصور ہے جن بیچاروں نے سینوں کے گولیاں کھا کے زخم اٹھا کے پاکستان کے لا الہہ اللہ 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 کا شرم ہجا تھا یا یہ ان لوگوں کا آپ تفاخر بتاتے ہیں کہ جو مساجد میں امام سجادے اور توپنیاں سمیٹ کریں اس وقت انڈیا کے حق میں فتاوہ دے رہے ہیں اگر کی تو بات ہے کبھی آپ نے سنا یہ حیرت کی بات کہ مذہبی سکولوں کی صدارت ایک کافر کریں کبھی آپ نے سنی یہ بات ابھی کل کی بات ہے کہ جشن سد سالہ دیو بھر اس کی صدارت کی ابھی آپ تاریخ پرون کے دیکھیں کیا ان کے وجہان بدل گئے ہیں کیا یہ طرزہ فکر بدل گئے ہیں اس کے باوجود ہم انہیں مکمل ایڈوانٹیج دینے کو تیار مگر ان کو مکمل ایڈوانٹیج تب دلے گا جب آپ انڈویجولی اپنی ذمہ داروں سے آگا ہوں گے آپ کو قرآن پڑھنا ہے آپ کو حدیث پڑھنے ہے کتنے ہیں آپ میں سے کہ جو مساجد اللہ نے اپنے بیٹوں کو اس خوف سے نہیں دے تھے کہ وہاں جو مورل موربیٹیز کا طوفان اٹھا ہوا ہے وہاں جو ہر ایک مسجد میں جو مورل موربیٹیز کا طوفان اٹھا ہوا ہے کیا اولاد کو اس لیے بہت ساری عمر کے لیے وہ اپنے اس قسم کی حکارت میں دوب جائے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو آپ سیکھ رہے ہو دنیا کے مشکل ترین معاملات میں خوف ہو کر تو آپ کر رہے ہو آپ ایک کتاب سادہ کو کی نہیں پڑھ سکتے آپ کا خیال یہ ہے کہ ایم ایسی کتاب میٹرک کو دیر ہو گئے تو میٹرک والا پڑھ لے گا اگر ایک ایم ایسی کی کتاب میٹرک والا نہیں پڑھ سکتا تو سارے کائنات کے علیم و حکیم اور کی کتاب ایک انپاروال بھی پڑھ لے جائے اس نے اسے ریڈیوز کرنا ہے اس نے اسے ریڈیوز کرنا ہے اس کے معانی ریڈیوز کرنے ہیں اس کے خسائر ریڈیوز کرنے ہیں وہ آپ کو اللہ کی کتاب نہیں پڑھائے گا وہ آپ کو اپنی انٹرپیٹیشن کوئیں کہ مینڈک کی طرح بتائے گا اور یہ چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے آپ سپوسٹو نو اور عالم اس کو نہیں کہتے عالم اس کو اللہ کے عالم اس کے لبارے تلے ہیں اور خداوند کریم نے نماز و روضہ پہ اور حفظ پہ نہیں میرا سے عزت و مقدار رکھی بلکہ فرما کہ میں جسے چاہتا ہوں درجے اتا کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے یہ علم والے ہیں آپ خود فیصلہ کر کے بتانا کیا قرآن حاکیم میں اپنے بندوں کی خدا نے تعریف نہیں کی اپنے بندوں کی تعریف کیا کی ہے اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے صبح و شام قیام میں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَلَرْزِ اور ہر لمحہ زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غار کرتے ہیں وہ زمین و وہ کاسمالرجسٹ ہیں وہ بارالرجسٹ ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج قرآن کی ایک وضاحت کے لیے ہمیں مسلمانوں کی دس اگاہ علمیہ کو ترک کر کے یورپ کے سر جیمز جین کی وضاحت کا سہارا لینا پڑتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَائِنْ هَي آپ مجھے بتائیں کون سا عالم اسلام میں عالم ایسا ہے جو اس آیت کی وضاحت میں کوئی سائنٹیفک حقائق پیش کرے گا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَائِنْ هَي ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا اس کو سر جیمز جین کی صداقت چاہیے جب وہ کہتا ہے اَوَلْ اَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَلُ how dare you deny me اَنَّ السَّمَوَاتِ وَلَرْغَا کَانَتَ آغَتْكَنْ فَفَتَقْنَمَا don't you know in the beginning heavens and earth were one mess then I tore them apart تو اس کو کون کون اس کی وضاحت کرے گا کون مولوی صاحب وضاحت کریں گے میں مولوی صاحب تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھیں جو جو چیزیں پڑھتے ہیں جو آپ کی source of information ہے وہی آپ کو علم دے گی لاحول میں ایک بڑے مولو صاحب سے میری ملاقات ہیں یہ سادگی ہے ہواقت ہے میں اس کا برا نہیں مناتا but they have no right to teach these things now to the generations of muslims تو مجھے پوچھنے لگے تو احساب آدمی اور چاند پہ کیا یہ غلط نہیں ہے تو مجھے کہ کیوں فرمایا کہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ قریب کی چیز بڑی اور دور کی چھوٹی نظر آتی ہے تو چونکہ چاند چھوٹا نظر آتا ہے سورج بڑا تو یہ سورج پہ پہنچے بغیر چاند پہ کیسے چلے گئے اگر یہ علمیت کا معارہ ہے and with this you are trying to defy with this you are trying to defy the djjal western اقل و معرفت کی انتہا کو اس طرح آپ چیلنج کرو گے دمیاری علم و حکمت کو آپ اس مولیوں میں تکیہ کرو گے جو جس کا حال یہ ہے کہ آج سے پچیس سال پہلے علماء دیو بند کو ایک فتوہ پیش ہوا it is in the history and record کہ کیا فرماتے ہیں علماء جی بیچ اس مثلہ کے کہ آلائے مکبر الساوٹ کا استعمال حلال ہے یا حرام اب وہ دا آلائے مکبر میں اس سے باتن کرو یہ لاب سپیک ہے آلائے مکبر الساوٹ کا استعمال حلال ہے یا حرام بڑی دیر تمام علماء نے میٹنگے اور فتوہ دیا کہ حرام ہے میں حرام کیوں ہے اس کی بجا بتائیں کہ چونکہ آدمی کہیں سب ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں دور سے سنا جا رہا ہوتا ہے تو بیچ میں شیطان کچھ ملا رہتا ہے اس لئے آرام مگر وہ فتوہ وہ فتوہ کدھا ہے اور آج سب سے زیادہ یہ علماء اثر حاضر ہی گلا پھار رہے ہوتے ہیں لارڈ سپیکرز کے اوپر what are the manners of education وہ اللہ جو یہ چاہرہ ہے کہ آپ گولو فکر کرو وہ اللہ نے یہ چاہرہ ہے کہ آپ باری کی بینی سے اس کی حقائق پڑھو دیکھو سمجھو جو آپ کو علم کی ترہیم دیکھا دیکھئے یہ معمولی بات نہیں ہے آپ کے پیمبر کی ایک چھوٹی سا فرق آپ کو بتا جو کہ مسلمان کس علم کی آرزو کرتا ہے لارڈ برٹن رسل نے پورے علم کا خلاصہ کیا اور کہا we only know the relationship of things